بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فریدہ خانم اور خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو تو آپ سب کو چھتر ماہیوں میں ازادی مبارک ہو تو اس کی سیلیبریشن میں آپ کے ساتھ کروں گی چھوٹی سی مزیدار ڈش لے کر آئی ہوں اور آج ہم بنائیں گے بریٹ برپی تو میرے ساتھ رہیے گا ازادی کے حوالے سے چھوٹی سی سیلیبریشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں یہ دیکھیں پورا پیکٹ میں نے بریٹ کے لے لیا ہے اور اس کو رکھلی ساتھ توڑ تاڑ کے میں ڈالوں گی جگ میں اور اس کے ہم نے بنا لے نیا کرمز سارا پیکٹ میں توڑ کے ڈالوں گے اور بریٹ کرمز ہمارے پریڈی ہو جائیں گے اب دو لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اس کو بوائل کر لیں گے دو لیٹر دودھ کو پریشت کریم میں نے فل کریم دودھ لیا ہے فریش میں برپی ہماری جو ہے ہمیشہ اچھی بنتی ہے مٹھائی جو بھی آپ بنائیں تو دودھ ہمیشہ فریش کریم ہی استعمال کریں دودھ کو بوائلانے دیں گے اور منائیں گے ازادی کا اچھا سا جیشن انشاءاللہ اور ڈالیں گے ایک کپ چینی اس میں کیونکہ خوشی کم ہوگا ہے تو مٹھا تو لازمی ہے بھئی اب تین سے چار کرشکی بھی میں نے الائچے ڈال دی ہیں اس میں اس کے خوشبو اور ذائقے کو بڑھانے کے لیے جو برپی میں بڑی ہی دفریب لگتی ہے اب ڈالیں گے ڈرائی ملک دو بڑے چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے آپ اپنی ڈیسٹ کے حساب سے اس میں بھی کمی بیشی کر لیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں پسند آپ کو اب جو بریڈ کرمز ہم نے ریڈی کیے تھے وہ ڈال دیں گے اس میں دودھ میں اور اس کو اچھا سا پکا لیں گے تاکہ یہ ربڈی نموہ ہمارا دودھ جو ہے ریڈی ہو جائے گاڑا ہو جائے اچھا سا چمچ ہلائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں بڑی آسانی سے آپ یہ مٹھائی ریڈی کر لیتے ہیں چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں اور اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ بلکل گاڑا نہیں ہو جاتا جیسا کہ ہمیں چاہیے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بنیلا ایسا خوشبو کے لیے ذائقے کے لیے اور یہ کیوڑا وارٹر تھوڑا سا ڈالیں گے چاند ڈراب سے اس کے اپنے ڈالنے ہوتے ہیں اور اس کی خوشبو بڑی لا جواب ہوتی ہے جس میں یہ دیکھیں کتنی اچھا ہمارا یہ ڈیزرٹ جو ہے بن رہا ہے برپی ہماری ریڈی ہونے جاری ہے اور یہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے ایسا جیسا ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اچھا سا گاڑا ہو گیا یہ بلکل ایسا ہی رکھنا ہے کیونکہ دودھ میں جب بھی پانی ہوتا ہے اور یہ بلکل خوش کرنا ہوتا ہے ہم نیور نمبر بھی ہماری اچھی نہیں بنیں گی یہ دیکھیں آپ کٹے ہوئے بادام ڈالیں گے اس میں کوئی بھی آپ فرائی پروٹ ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کے حساب سے جو آپ کے کچن میں موجود ہو جو آپ کو پسند ہو وہ ہی ڈال لیں اب جو میں نے یہ ڈیزرٹ جو اپنا بنایا ہے میٹھا اس کا میں ایک حصہ نکال لوں گی اور دو حصے میں رہنے دوں گی دیچکی میں ایک حصہ میں نے الگ کر لیا اس کا اور اس کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب یہ دیکھیں اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر اس میں گرین کلر میں نے ڈالا اور اچھا سا اس کو ہم نے کلر دینا ہے یہ دیکھیں ایسا ہی ہمیں کلر چاہیے بلکل فریش فریش کھلتا ہوا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آیا ہے ہماری برفی کا اچھی طرح مکس کر کے تھوڑی دیر مزید اس کو چند منٹ میں پکاؤں گی تاکہ جو ہم نے فوڈ کلر ایٹ کیا ہے وہ کچھا پانے اس کا دور ہو جائے اور یہ ایڈجسٹ ہو جائے اس کے ساتھ اب ایک باؤل میں لگائیں گے گھی اچھی طرح اس کو پورے باؤل میں لگا دوں گی براشی مدد سے جو میں نے بنائی ہے برفی جی اس کا یہ جو ہے یہ ہم پھیلا دیں گے اس میں ڈونگے میں لیئر لگائیں گے اس کی آپ میٹھے میں بھی کمی بیشی کر سکتے ہیں میں نے یہ گرین آزادی کے حوالے سے بنایا ہے تو آپ جب بھی برفی بنائیں اپنی پسند کا کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے اورنج ہے پنک ہے ریڈ ہے جو بھی آپ کو پسند ہو تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور بالکل وائٹ رکھنا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ جو وائٹ ہمارے پاس میں نے الگ نکال لیا تھا اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر اس طرح اچھے طریقے سے پھیلا لیں گے اس کو بڑی آسانی سے ہماری یہ خوبصورت سی مٹھائی برفی جوائی یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور اس میں زیادہ ہمیں چیزیں بھی نہیں چاہیئے ہوتی اور بزار سے کہیں زیادہ اچھی ہے اور مزید دار ہم یہ گھر میں ہی کچھ ہی دیر میں ریڈی کر لیتے ہیں کسی بھی کلر میں بنائیں بچوں کو بنا کے ضرور دیں یہ دیکھیں آپ جو گرین میرے پاس بچ گیا تھا یہ میں اوپر اس کی دوبارہ لیئر لگاؤں گی اسی لئے میں نے دو حصے بچائے تھا کہ گرین جو ہے میں ڈبل لیئر لگاؤں گی اب اس کے اوپر رکھیں گے بادام کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر لیں آپ کی مرضی ہے کاجو لگا لیں بادام لگا لیں کوئی اور لگانا چاہیں آخروٹ لگا لیں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ زبردست قسم کے ہماری یہ برفی ریڈی ہونے جاری ہے اس کو میں رکھوں گی دو گھنٹے فریزر میں تھنڈا ہونے کے لیے یہ اچھی طرح جم جائے گی اور الحمدللہ یہ جم چکی ہے بلکل ریڈی ہے اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنا شیئر درمائیوں میں ازادی تو میری سیلیبریشن کیسے لگی ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اب چھوڑی کی مدد سے اس کے کنارے کر لیں گے الگ الحمدللہ دیکھیں کچھ خوبصورت ہماری برفی یہ ریڈی ہوئی ہے اب چھوڑی سے اس کو کٹ لیں گے اور پاور اس میں لگ رہی ہے کٹنے کے لیے یہ دیکھیں جی الحمدللہ جیسی ہم چاہتے تھے بیسے ہی ہماری برفی یہ ریڈی ہو گئی ہے ڈبل شیڈڈ زبردست قسم کی کسی بھی کلر میں بنائیں اور تھوڑی سی مینہ سے بڑی ہی خوبصورت چیز آپ ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے مہمانوں کو دیں بچوں کو دیں اور میرے ساتھ منائیں ازادی کی خوشیاں کیونکہ زندہ کو میں اپنا آزادی کا جشن مناتی ہیں دھوم دھام سے تو آپ بھی ضرور بنائیں اپنے بچوں میں بھی یہ جذبہ پیدا کریں اور کسی بھی طرح سیلیبریٹ کریں